اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب دوست امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برز بھی بلکو ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو فرینڈ آج کی ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیو ہے خاص طور پر ان دوستوں کے لیے جو اس ہوبی میں آنا چاہتے ہیں اس ہوبی میں آ چکے ہیں یا آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ اس ہوبی میں کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ کریں اور پارٹ ٹائم کچھ کمائے جا سکے میں آپ دوستوں کو تمام وہ چیزیں بتاؤں گا جو اس ہوبی میں آپ دوستوں کو فیس کرنے کو مل سکتی ہیں ابھی ریسنٹی میرا ایک فرینڈ ہے جس کے ساتھ یہ سیچویشن ہوئی ہے اور میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو میں آگے شیئر کر دیا جائے کیونکہ بہت سارے نیو فینس ایسے ہیں جو اس ہوبی میں آ رہے ہیں اور جنہیں صرف پوزیٹیف چیزوں کا پتہ ہے نیگٹیف چیزوں کا انہیں کوئی اندازہ نہیں ہے اب میرے دوست کے ساتھ کیا وہا اس نے چار پانچ پیر لگائے ہیں البائنو ریڈائز کے جس میں سے ایک دو پیس اس کے ایکسپائر ہو گئے ایک دو پیر نے ایگلنگ کیے لیکن وہ سارے کا سارے انفرٹائی لے گئے ہیں اور اس نے جذباتی ہو کے سارے کا سارے برڈ سیل کر دیا اور اس شوک کو ختم کر دیا تو میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کے ساتھ یہ تمام چیزیں شیئر کی جائیں جو آپ دوستوں کو اس ہوبی میں فیس کرنے کو مل سکتی ہیں موٹیویشنل ویڈیوز آپ دوستوں نے بہت ساری دیکھی ہوں گی کہ آپ فلان پیرنگ کر لیں فلان پیرنگ کر لیں تو آپ اتنا کما سکتے ہیں اتنا کما سکتے ہیں بلکل ٹھیک بات ہے آپ کما سکتے ہیں اس میں کوئی دور آئینی ہے نہ کوئی غلط بات ہے کہ آپ نہیں کما سکتے ہیں بلکل آپ کما سکتے ہیں لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ کو سننے میں لگتا ہے اگر آپ پٹھے لیتے ہیں انہیں آپ چھے سے سات مہینے اچھی ڈائٹ پروائیڈ کرتے ہیں ان کی ٹھیک سے کیر کرتے ہیں پھر بریڈنگ سیزن آتا ہے انہیں آپ پیرنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد جا کے آپ کے پاس بریڈ آنا سٹارٹ ہوتی ہے تقریباً یہ ایک سال کا پروسیجر بن جاتا ہے جب آپ کے پاس بریڈ آنا سٹارٹ ہوتی ہے تو جب آپ اس حبی میں آئیں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ میں سبر ہو آپ جب برڈ لے رہے ہو آپ کو پتہ ہو کہ یہ برڈ جو ہم لے رہے ہیں پٹھے ہیں یہ اگلے سیزن جا کے ہمارے پاس بریڈ کریں گے اور تب ہم اس سے فائدہ کما سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دوستوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ لائف سٹوک ہے جاندار چیز ہے زندگی موت کی کوئی گرنٹی نہیں ہے آپ تندرست برڈ بھی دیکھ لیں آپ فٹ برڈ بھی دیکھ لیں جب اس کی موت آئے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ ایکسپائر ہو جائے گا آپ سوچیں گے کہ ابھی تھوڑی در پہلے تو یہ برڈ بلکل ٹھیک تھا اور ایک دم سے اس کی کیا ہو گیا یہ ایکسپائر ہو گیا یہ چیز آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ زندگی موت کی کوئی گرنٹی نہیں ہے کسی ٹائم بھی برڈ کو کچھ ہو سکتا ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کیج وغیرہ لیں تو آپ نے پارٹیشن والے کیج کبھی نہیں لینے آپ نے پورشن والے کیج لینے ہیں ٹاور کیج لیں جس میں پورشن ہو پارٹیشن والے کیج کا کیا نقصان ہے کہ جب برڈ جالی کے ساتھ لگتا ہے تو دوسری طرف جو برڈ ہوگا اس کی انگلیاں کھینچے گا اس کے ناہن کھینچے گا برڈ جب بریڈ کرتے ہیں بچے بوغ سے باہر آتے ہیں بچے جا کے جالی کے ساتھ لگتے ہیں اور ٹھیک طریقے سے وہ فلائے بھی نہیں کر رہے ہوتے تو جو دوسری طرف برڈ ہوتا ہے اس کی انگلیاں کھینچتا ہے ناہن کھینچتا ہے سمٹیم انگلی کٹ جاتا ہے ناہن ٹوٹ جاتا ہے اور پیس ڈیمیج ہو کے زخمی ہو جاتا ہے اس چیز کا بھی آپ دوستوں نے خاص کیا رکھنا ہے کہ پارٹیشن والے کیج آپ دوستوں نے نہیں لینے آپ دوستوں نے پورشن والے کیج لینے ہیں اور ہر کیج کا دوسرے کیج سے کم از کم ڈیر سے دو انچ کا گیپ لازمی ہونا چاہیے بلکل ساتھ ساتھ جوڑ کے آپ دوستوں نے کیج نہیں لگانے اور جب آپ دوستوں نے پیرنگ کر لی بوکس وغیرہ لگا دیا پھر آپ دوستوں نے برڈ کو تھوڑی در ووچ کرنا ہوتا ہے سمٹیم اس طرح ہوتا ہے کہ فیمل ہیٹ پر آ جاتی ہے اور وہ میل کو مارتی ہے اور سمٹیم میل ایکسپائر بھی ہو جاتا ہے اس چیز کا بھی آپ دوستوں نے خیار رکھنا ہے کہ برڈ کو تھوڑا سا ٹائم دیں برڈ کو دیکھیں ان کی ایکٹیوٹی کو دیکھیں کیا وہ پیر باؤنڈ ہو رہا ہے یا اگریسیو ہیں ایک دوستوں کے ساتھ لڑتا ہوں نہیں رہے اس چیز کا بھی آپ نے خیار رکھنا ہے ایک اور چیز میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں جس سے بہت سارے نیو فینسیر جو ہیں وہ پرشان ہو جاتے ہیں اور زیادہ تر کویسٹن بھی ان کا یہی ہوتا ہے کہ یار ہمارے جو پیر ہیں انہوں نے ایگلنگ کی ہیں لیکن سارے کے سارے ایگ جو ہیں وہ انفرٹائل ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارا نیو پیر ہے باؤنڈڈ پیر ہے فرسٹ ٹائم فیمل نے ایگلنگ کی ہیں لیکن وہ سارے کے سارے انفرٹائل ہیں ہمارا میل جو ہے وہ فرٹائل نہیں ہے وہ پوسٹ لگا دیتے ہیں کہ ہم کیا میڈیسن یوز کروائیں ہمارے پاس سارے انفرٹائل ہے گا رہے ہیں اور ڈیفرنٹ دوست جو ہیں وہ ڈیفرنٹ رائے آپ دوستوں کو دینا شروع کر دے کہ آپ یہ میڈیسن دیں آپ یہ میڈیسن یوز کروائیں ایگ جو ہیں وہ فرٹائل ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اور جس بندے کا برڈ ہوتا ہے جو نیو فینسی رہے اسے سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ وہ کس کی بات مانے اور کس کی نہ مانے وہ کرتا ہے کہ دو دن وہ میڈیسن یوز کروائے گا دو دن وہ میڈیسن یوز کروائے گا اور برڈ ٹھیک ہونے کی بجائے برڈ زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو یہ ایک نورمل بات ہے اگر آپ کا باؤنڈڈ نیو پیر ہے اور اس نے فرسٹ ایم ایگ لے کیا اور سارے کے سارے ایگ انفرٹائل ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اکثر اوقات اس طرح ہو جاتا ہے کیونکہ نیو باؤنڈڈ پیر ہے ینگ ہے پتھوں سے تیار ہوا ہے ٹھیک طریقے سے اسے کروس نہیں کرنا آتا میل کو یا ٹھیک طریقے سے وہ پیر ابھی باؤنڈ نہیں ہوا اور فیمیل نے ہیٹ پہ آگے ایگ لیں کر دی ہیں تو وہ سارے کے سارے ایگ انفرٹائل ہو گئے کوئی بات نہیں آپ اسے ایک اور چانس دیں دوسرے کلچ میں انشاءاللہ جو ایگ ہیں وہ فرٹائل ہو جائیں گے اگر دوسرے میں نہیں تو تیسرے میں انشاءاللہ ایگ جو ہیں وہ پروپرلی فرٹائل ہونا شروع ہو جائیں گے اب میرے ساتھ بھی اس طرح ہوا تھا کہ ایک پیر نے ایک بار ایگ لیں کی ہیں سارے کے سارے انفرٹائل دوسری بار لے کیے سارے کے سارے انفرٹائل لیکن جب تیسری بار اس نے ایک لے کی ہیں تو سارے کے سارے ایک فرٹائل ہیں تو جب نیو پیرنگ آپ کرتے ہیں تو اس میں فرٹیلٹی کا ایشو سم ٹائم اس طرح آ جاتا ہے کہ ایک فرٹائل نہیں ہوتے کیونکہ وہ پیر جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے کراس نہیں ہو رہا تھا میل کو ٹھیک سے کراس کرنا نہیں آتا اور آپ اسی چکر میں ہے جو وہ پیر کو سیل کر دیتے ہیں یا ادھر ادھر کر دیتے ہیں میل اور میل پہ آپ ایکسپیرمنٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ میل انفرٹائل ہے حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا اس کے بعد نیکس چیز یہ ہے کہ جب آپ کا پیر بچے نکال لے مثلا اس نے پانچ اگلے کی ہیں اور پانچوں کے پانچوں فرٹائل تھے چک نکل آئے ہیں تو آپ دوستوں نے چھوٹے بچے ہیں انہیں فوسٹر پیر کے نیچے فوسٹر کر دینا ہے ہر بندے کے پاس ہر فینسیر کے پاس فوسٹر پیر لازمی ہونے چاہیے بہت سارے دوستوں کو یہ کویسٹن آتا ہے کہ ہم فوسٹرنگ کے طور پر کون سے برڈ یوز کریں آپ گرین فشر یوز کر سکتے ہیں آپ روزی کولی یوز کر سکتے ہیں روزی کولی دوست اس لیے زیادہ یوز کرتے ہیں کیونکہ وہ برڈ سائز میں بڑا ہوتا ہے اور وہ اچھے طریقے سے بچوں کو فیڈ کرواتا ہے کیونکہ لف برڈ کے جو بچے ہیں وہ سائز میں بڑے ہوتے ہیں اور جو رنگ ورائیٹی ہے اس کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کے حساب سے انہیں زیادہ فیڈ کرواتا ہے اور بچوں کی گروت اچھی ہوتی ہے اس لیے زیادہ تر روزی کولی برڈ کو یوز کیا جاتا ہے ایز فوسٹر پیر کے طور پر اور جب آپ کے پیر نے پانچ ایک لے کی ہے پانچوں کے پانچوں فرٹائل ہیں تین چار بچے بڑے ہیں دو بچے چھوٹے ہیں تو جو چھوٹے بچے ہیں آپ فوسٹر پیر کے نیچے فوسٹر کر دیں فوسٹرنگ کرتے ہوئے آپ نے ایک چیز کا خیار رکھنا ہوتا ہے کہ جو بچے آپ فوسٹر کر رہے ہیں انہیں انہی جگہ پر فوسٹر کریں جہاں پر ان کے سائز کے بچے ہوں آپ ایسا نہ کریں کہ آپ بڑے بچوں کے ساتھ چھوٹے بچے رکھ دیں نہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بڑے بچے رکھ دیں ورنہ چھوٹے بچوں کے ایکسپائر ہونے کے چانسز ہوتی ہیں اور جب بچے آپ کے پاس سیلف ہو جائیں تو بچوں کو آپ نے ایک دم سے ہی سیپرٹ نہیں کر لینا تاکہ بچے بوکس سے باہر آئے اور آپ نے سیپرٹ کر لیا آپ کچھ دن انہیں مدر کے ساتھ ہی رہنے دیا کریں پیر انہیں فیڈ کرواتا رہے بچے بوکس سے باہر آ رہے ہیں تھوڑی فیڈ لے رہے ہیں تھوڑا وہ خود دانہ کھانا شروع کر رہے ہیں اس طرح کم از کم ہفتہ داس دن انہیں پیرنٹس کے ساتھ ہی رہنے دیا کریں اس کے بعد آپ انہیں سیپرٹ کیا کریں اگر آپ کی فیمیل ایگ لینگ کر دی ہیں بچے سیلف ہو چکے ہیں آپ انہیں سیپرٹ کرنا شروع کر دیں اور اگر فیمیل ایگ لینگ نہیں کیے ہوئے تو آپ جتنا ٹائم زیادہ ہو سکے انہیں پیرنٹس کے ساتھ ہی رہنے دیا کریں اس سے بچوں کی گروت اچھی ہوتی ہے اور بچے سٹرونگ ہوتی ہیں اور جب آپ بچوں کو سیپرٹ کریں انہیں بالکل کھلے کیج میں نہ چھوڑا کریں فلائٹ کیج میں نہ چھوڑا کریں انہیں تھوڑے چھوٹے کیج میں چھوڑا کریں جتنا ان کا بریڈنگ کیج ہے اتنے ہی کیج میں آپ انہیں چھوڑ دیں اور باکس وغیرہ لگا دیا کریں کیونکہ بچوں کی ایک عادت بنی ہوتی ہے کہ وہ رات کے ٹائم باکس میں جاتے ہیں اور اگر آپ انہیں سیپرٹ کر کے باکس ہٹا دیں گے وہ باہر بیٹھے رہیں گے جالی کے ساتھ لگے رہیں گے تو ان کے بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس چیز کا بھی آپ خیار رکھا کریں کہ جب بچوں کو سیپرٹ کریں تو باکس لگا دیا کریں تاکہ بچے رات کے ٹائم باکس میں چلے جائیں آہستہ ایسا وہ باکس سے باہر بیٹھنا شروع ہو جائیں گے اور پھر انہیں عادت پڑ جائے گی اور جب بچے بڑے ہو جائیں سیلف ہو جائیں پروپرلی مولڈ وغیرہ کلئر کرنا شروع کر دیں تو آپ انہیں باکس وغیرہ ہٹا سکتے ہیں اگر لگا بیرے باکس تو کوئی ایشو نہیں ہوتا اس کے بعد اگر ان کی بیماریوں کی بات کر لی جائے کہ لف برڈ میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی کون سی بیماری ہے اس سال تو باکس کا ایشو بھی بہت دیکھا گیا ہے لیکن جو ہیوی بیماری سب سے زیادہ افیکٹ کرنے والی بیماری ہے لف برڈ کو وہ ہے آئیز انفیکشن اب آئیز انفیکشن جو ہے وہ اکثر اوقات گرمیوں میں ہی برڈ پر اٹیک کرتا ہے مئی جون جولائی یہ تین مہینے ایسی ہیں جس میں برڈ کو آئیز انفیکشن سے بچانا ہوتا ہے ڈیلی آپ اپنے برڈ کو واج کیا کریں اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کا کوئی برڈ تھوڑا سا سوستا ہے یا تھوڑا سا اس کو آئیز انفیکشن ہے تو آپ ایسا نہ کریں کہ ابھی آپ کے بعد ڈروپس نہیں ہیں آپ صبح ڈروپس لے کر آئیں گے اور صبح سے اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں گے صبح تک برڈ مزید جو ہے وہ اس بیماری میں مبتلا ہو چکا ہوگا اور پھر اس کا ریکاور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اب جتنی جلدی برڈ کو ریکاور کرنا شروع کریں گے آپ کا برڈ بچ جائے گا اگر آئیز انفیکشن ایسا ایشو ہے کہ حد سے بڑ جائے تو پھر برڈ کو بچانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اب آپ نے اس کی احتیاط کیا کرنی ہے نورملی طور پر دوست جو ہیں وہ گرمیوں میں برڈ سستے ہو جاتے ہیں اور برڈ لینا شروع کر دیتے ہیں اب اسی ٹائم میں آئیز انفیکشن زیادہ پھیل رہتا ہے اس ٹائم آپ پتھے لے رہے ہوتے ہیں بڑے پیس جو ہیں ان کی پرائز ڈاؤن ہوئی ہوتی ہے اور بہت سارے دوست جو ہیں سستے کر کے برڈ لینا شروع کر دیتے ہیں کہ یار اس ٹائم برڈ کی پرائز کم ہے تو ہم برڈ لینا شروع کر دیتے ہیں ہم اپنے پاس ٹوک کر لیں گے حالانکہ اگر اس ٹائم آپ پتھے لے رہے ہیں تو وہ نیکس سیزن آپ کے کسی کام کے نہیں ہے مئی جون جولائی میں اگر آپ پتھے لے رہے ہیں تو وہ سیزن پہ جا کے آپ کو بریڈ نہیں دیں گے لاسٹ کلچ کے ساتھ جا کے آپ کو ایک لائی دے سکتے ہیں لیکن وہ آپ کے پاس بریڈ اتنی جلدی نہیں کریں گے پورا سیزن آپ کو ان کی کیر ہی کرنی پڑے گی تو آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا گرمیوں میں آپ نے کوئی بریڈ نیو اپنے شیڈ میں ایڈ نہیں کرنا لیکن اگر آپ کر رہے ہیں تو اسے پہلے کورنٹائن کروائیں پھر آپ اسے اپنے شیڈ میں لے کر آئیں اور سم ٹائم اس طرح آتا ہے کہ کچھ دوست ایسے بھی بریڈ سیل کر دیتے ہیں کہ یار ہمارا یہ پیر ہے میل کی یا فی میل کی آئیس خراب ہو گئی ہے اور دوسرا بریڈ ہم سیل کر رہے ہیں آپ نے ایسا بریڈ بھی بالکل نہیں لینا کیونکہ کچھ بریڈ ایسے ہوتے ہیں جن کا قوت مدافعیت بہت سٹرونگ ہوتا ہے اور ان میں خود بظاہر تو کوئی سمٹم نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن وہ دوسرے بریڈ کو اس بیماری میں مفتلا کر دیتا ہے اگر آپ وہ بریڈ لے کر اپنے شیڈ میں آ رہے ہیں دیکھنے میں آپ کو بریڈ بلکل سٹرونگ لگ رہا ہے وہ وہی پر دانہ پانی کھائے گا اسی برتن میں کھائے گا جہاں پر دوسرے کھانا شروع کر دیں گے تو اس سے دوسرے بریڈ جو ہیں وہ انفیکٹیڈ ہو جائیں گے اگر وہ بریڈ وائرس گین کر رہا ہے تو وہ دوسرے بریڈ کو اس بیماری میں مفتلا کر دے گا خود وہ بالکل ٹھیک رہے گا تو ایسے بھی آپ دوست نے بالکل نہیں کرنا گرمیوں میں آپ نے سیل پر چیز جو ہے وہ بالکل سٹوپ کر دینی ہے آپ نے کوئی بریڈ اپنے شیڈ میں انٹر نہیں کرنا اگر کوئی بہت ضروری ہے کہ آپ کو اچھا لگی ہیں یا آپ نے پیرنگ بنانی ہے تو آپ اسے کورنٹائن کروائیں پھر اپنے شیڈ میں لے کر آئیں تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جن کا آپ دوستوں کو خیار رکھنا پڑتا ہے کبھی بھی آپ دوست نے برڈ کو اس طرح نہیں کرنا کہ آپ نے لاتے ساتھ ہی فوراں شیڈ میں چھوڑ دیا دوسرے اپنے برڈ میں چھوڑ دیا برڈ کی ڈائیٹ کا اچھا خیار رکھیں برڈ کو اچھی سے اچھی ڈائیٹ پروائیڈ کیا کریں جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ دوستوں کو بتایا تھا کہ بریڈنگ فارمولے کوئی نہیں ہیں جس سے برڈ بریڈ پر آتا ہے برڈ ڈائیٹ کے سر پر ہی بریڈ پر آتا ہے جو آپ اسے چیزیں پروائیڈ کر رہے ہیں اگر آپ کی ڈائیٹ اچھی ہے آپ سو فوڈ برڈ کو اچھا دے رہے ہیں آپ نے انوائرمنٹ اچھا دیا رہا ہے آپ کو میل فی میل کا پتہ نہیں چلتا لیکن یہ معمولی چیزیں ہیں آپ ڈی این اے وغیرہ کروا کے میل فی میل کنفرم کر سکتے ہیں اگر آپ کا پیر نہیں بن رہا تو آپ میل فی میل چینج کر کے بھی پیرنگ بنا سکتے ہیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں پلکنگ کا ایشو آ جاتا ہے سم ٹائم تو وہ بھی یہ ہے کہ آپ بوکس اتار کے بچوں کو سیپرٹ کر دیں یا کسی دوسرے پیر کے نیچے فوسٹر کر دیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ ایزلی طور پر ہینڈل کر سکتے ہیں لیکن جو مین چیزیں ہیں وہ یہ ہی ہیں کہ آپ دوستوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا ٹائم آپ کو لگے گا کہ برڈ آپ کے بریڈ کریں گے اور آئیز انفیکشن کا ایشو کیا ہے پوکس کا ایشو بہت زیادہ دیکھنے کو مل ہے اب پوکس کا بھی میں ٹریٹمنٹ اسی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں کہ اگر آپ کے کسی برڈ کو پوکس نکلا ہوئے ایوڈین یہ میڈیسن آپ کو مل جائے گی اسے آپ نے کٹن پر لگا کر برڈ کی جو آئیز آئیں یا پاؤں ہیں جہاں پر بھی اسے پوکس نکلا ہوئے اس کے اوپر آپ تھوڑا تھوڑا سا اسے لگا دیں تو برڈ کا جو پوکس ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن آپ دوستوں نے آئیز کو بچا کر لگانا ہے برڈ کی آئیز میں یہ میڈیسن نہ جائے ورنہ برڈ کی آئیز جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپک پر اپنا اور اپنے برڈز کا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ